سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرُ بِالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالی کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصانات اور صدقہ کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے سود میں بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس میں مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے مال زیادہ ہو رہا ہے لیکن معنوی حساب سے یہ مال انجام کے اعتبار سے بہت برا ہے سودی رقم یہ ہلاکت و بربادی کا باعث ہی بنتی ہے اللہ تعالی سود کے مال سے برکت چھین لیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے اسی لیے کہ روزی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اس کی اطاعت کے دریئے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی نافرمانی کے دریئے سے ہرگز نہیں اس لیے آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ سود خور کا مال بظاہر تو آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی برکت چھین لی جاتی ہے دنیا میں اس کا سکون و چین چھین لیا جاتا ہے اولاد نالائق ہو جاتی ہے نافرمان ہو جاتی ہے قسم قسم کی پریشانیوں میں وہ گھرا رہتا ہے کبھی ہسپیٹل جانا کبھی یہ کبھی وہ اور آخرت میں تو عذاب اس کے لیے تیار ہی ہے لہذا سودی رقم انسان کتنی بھی کمالے کوئی فائدہ نہیں آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو سود پر رقم دیتے ہیں اور وہی مال کما کر کے کھاتے ہیں یاد رکھیے یہ دنیا میں بھی پریشانیوں تکلیفوں کا سبب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے لہذا ہر اعتبار سے ہر قسم کے سود سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں سنتیں ادا کرنا یاد رکھیے مغرب سے پہلے کی جو دو سنتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم نے اپیسوڈ نمبر 159 میں بتا دیا ہے آپ نے اگر وہ اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں البتہ اس کی ایک روایت میں خالی آپ کے سامنے رکھ دوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ میں تھے جب موضن مغرب کی آزان کہہ دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف تیزی سے بڑھتے اور دو رکعت پڑھتے حتیٰ کہ کوئی اجنبی جب مسجد میں داخل ہوتا تو وہ لوگوں کی کسرت سے نوافل کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے اور اگر آپ کو مغرب سے پہلے کی دو سنتوں کے تعلق سے تفصیل دیکھنا ہے تو آپ ہمارا اپیسوڈ نمبر 159 ضرور دیکھیں آئیے بات کرتے ہیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زہر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھی اور زہر کے بعد دو رکعت اور جمعہ کے بعد دو رکعت اور مغرب کی نماز کے بعد بھی ہم نے دو رکعت پڑھی ہے اس حدیث میں جو زہر کے تعلق سے دو رکعت والی بات آئی ہے وہ پہلے گزر چکی ہے آپ ہمارے اس سے پہلے والے اپیسوڈز میں دیکھ سکتے ہیں البتہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی فرض نماز کے بعد بھی دو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ سنت نمازوں کی پابندی کریں ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جب جتنی رکعتیں پڑھی ہیں مجھے بھی آپ کو چاہیے کہ ہم وہاں اتنی ہی رکعت پڑھیں عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ ہر فرض نمازوں کے بعد سنت کے علاوہ نفل پڑھتے ہیں یاد رکھیے نفل نماز انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے ہاں دن و رات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو لیکن جہاں پر جن نمازوں کے بعد جتنی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو ہمیں اتنی ہی پڑھنی چاہیے اگر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیئے کہ جتنی پڑھنا ہو پڑھو تو ہم وہاں پر اتنی پڑھ سکتے ہیں لہذا آج کی سنت میں یہ یاد رکھیے کہ جس طرح مغریب سے پہلے دو رکعت پڑھنا سنت ہے اسی طرح مغریب کی نماز کے بعد بھی دو رکعت پڑھنا سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا کرتے تھے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کرتے ہیں بچے کا اپنی مادری زبان میں بات کرنا مادری زبان کو سیکھ لینا بغیر کسی کے سکھائے ہوئے اللہ تعالی نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی ماں کو پہچاننے دودھ پینے کی اور جو ہے اپنے والد کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے اسے ابھی عقل شعور سمجھ کچھ نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین کو پہچانتا ہے وہ دودھ پینے کی صلاحیت رکھتا ہے ہر بچہ پائدائش سے اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ان کے اشارے ہیں اور ان کے آواز کو بھی سمجھنے لگتا ہے اور پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آہیستہ آہیستہ مادری زبان وہ سیکھ لیتا ہے آخر اس چھوٹے سے بچے کو کون بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کراتا ہے کون اسے دودھ پینا سکھاتا ہے کون اسے مادری زبان میں بات کرنا سکھاتا ہے بولنے کی قوت اسے عطا فرماتا ہے بے شکی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے جو یہ سب کچھ سکھاتا ہے اور جو یہ سب کچھ ہوتا ہے مجھے اور آپ کو بے شمار دیکھیں آپ دنیا میں اللہ تعالی نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں میرے اور آپ کے لئے بس ہم چلتے پھرتے ان نشانیوں میں غور کرتے رہیں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کریں آپ کو ایک فائدہ پتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے جو ہم غور فکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العالمین کی معرفت بڑھتی ہے معرفت ہوتی ہے اللہ تعالی کی جب معرفت ہوتی ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے یقین بڑھتا ہے خوشی ہوتی ہے عمل کے جذبات بڑھتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے اللہ تعالی سے دعا کرتے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ نیک عامال کرنے اللہ کی جو قدرتیں ہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس میں غور کرنے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں